بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام السمیع کے متعلق السمیع لغت کے اعتبار سے آئیے دیکھتے ہیں سمیع کے معنی کیا ہے السمع کہا جاتا ہے سننے کو رجل سامع کہا جاتا ہے سننے والے آدمی کو اسی سے سمیع سمع سمیع یہ فعیل کے وزن پر ہے مبالغہ کا سغہ ہے زجاج کہتے ہیں کہ اس کے ایک معنی قبول کرنے کے بھی آتے ہیں تو لغت کے اعتبار سے ایک معنی ہوا سننا اور ایک معنی ہوا قبول کرنا اب آئیے بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اے نام السمیع یہ قرآن مجید میں کتنی جگہ وارد ہے تو قرآن مجید میں السمیع چالیس پر پانچ مرتبہ وارد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے قل ایک اور جگہ اللہ نے کہا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملک لکم ذر ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم آپ کہہ دو کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو جو نہ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ایک اور جگہ اللہ نے کہا اللہ تبارک و تعالی انہو سمیع قریب سننے والا ہے قریب ہے ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان اللہ سمیع بصیر تو اس طرح سمیع چالیس پر پانچ جگہ والد ہے قرآن مجید میں سمیع کا معنی اللہ کے حق میں کیا ہوگا سمیع کا معنی اللہ کے حق میں کیا ہے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کرتے ہوئے وہ سمیع البصیر یعنی وہ سننے والا ہے جو بھی انسان بولتا ہے اس کو وہ سننے والا ہے ابن کسیر رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ بندوں کے اقوال کو سننے والا ہے سمیع خطابی فرماتے ہیں سمیع بمانے سامع سامع کے معنی میں ہے وہی سننے والا اور یہ ابلغ ہے مبالغہ کا سیغہ ہے فعیل کے وزن پر جیسے عالم سے علیم قادر سے قدیر وہ راس کی چیزوں کو بھی جانتا ہے جو علانیہ چیزیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے جو بات کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے جو خاموش ہے ان کو بھی وہ سنتا ہے سمع کا ایک اور معنی ہے قبول کرنا قبول کرنا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من قول لا يسمع اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے ایسے قول سے جو نہ سنی جائے یعنی ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے ایسی دعا سے میں پناہ مانگتا ہوں اسی طرح جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں رکو سے سر اٹھانے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اس میں جو سمعہ ہے اس کے معنی کیا ہے قبول کیا اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا جس نے اس کی تعریف بیان کی ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمع چار معنوں میں استعمال ہوتا ہے نمبر ایک سننا نمبر دو اقل سے سننا یعنی سمجھنا نمبر تین قبول کرنا نمبر چار اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالی نے کہا سننے کے معنے میں قد سمع اللہ قول الَّتی تُجادِلُكَ فِي زوجِهَا تحقیق کے اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا اسی طرح اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا لَقَد سمع اللہ قول الَّذِينَ قَالُو تحقیق کے اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا تو یہ سننے کے معنی میں ہیں دوسرا جو معنی یعنی سمجھنا اللہ نے کہا اس کے متعلق لا تقولوا راعنا وقول انظرنا واسمعو تم یہ مت کہو کہ ہم نے سن لیا بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اس کو سمجھ لیا اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا سمعنا وعطعنا ہم نے سمجھ لیا اور ہم نے اطاعت کیا تیسرا جو معنی ہے قبول کرنا حدیث میں ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ اس میں اس کا معنی یہ ہے کہ قبول کر اسی طرح انسان کہتا ہے اللہم مسمع کہ اے اللہ قبول فرماؤ چوتھا معنی اللہ نے کہا سمعون للکذیبی یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ یہ جھوٹے جو لوگ ہیں جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور نکیر بھی نہیں کرتے سمعون للکذیبی ایک اور جگہ اللہ نے کہا وفیكم سمعون لہم تو گویا کے سمع کے چار معنی آتے ہیں ایک معنی سمع گویا کے سننے والا اور ایک قبول کرنے والا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بندے اس کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اسے پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے نونیہ میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ يَرَا وَيَسْمَعُ كُلَّمَا فِي الْكَوْنِ مِنْ سِرٍ وَمِنْ اِعْلَانِ وَلِكُلِّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعٌ حَاظِرٌ فَالسِّرُ وَالْإِعْلَانُ مُسْتَوِيَانِ وَالسَّمْعُ مِنْهُ وَاسِعُ الْأَسْوَاتِ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ بَعِيدُهَا وَالْدَّانِ وہ سننے والا ہے کائنات میں جو راس کی چیزیں ہیں اس کو بھی سنتا ہے اور جو علانیہ چیزیں ہیں ان کو بھی وہ سنتا ہے حاضر کو بھی سنتا ہے جو راس کی چیزیں ہیں ان کو بھی وہ سنتا ہے دونوں اس کے لئے برابن ہیں اور وہ ایسا سنتا ہے کہ اس کے لئے قریب والا یا بعید والا یہ فرق نہیں رکھتا بلکہ سب کو وہ سننے والا ہے معلوم کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے تو ہر چیز کو وہ سننے والا ہے کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے اب جب ہم معلوم کر لئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سمیح ہے سننے والا ہے یا اللہ تبارک و تعالی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے تو ہمیں کیا باتیں معلوم ہوں گی یا ہمیں کیا نکتے اس سے معلوم ہوں گے ہمارے زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتی ہیں سب سے پہلا اثر جو مرتب ہوگا یا سب سے پہلا نکتہ جو ہمیں معلوم ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے سننے کی صفت ہم ثابت کر سکتے ہیں اظہر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو سمیح کا معنی مسمع سے کرتے ہیں یعنی سنانے والا کیوں ایسا کرتے ہیں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لئے سننے کی صفت ثابت نہ کریں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے بارہا کہا کہ وہ سننے والا ہے وہ سننے والا ہے تو ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اس میں ہم مثال نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم کیسے سنتا ہے وہ بتائیں گے اور نہ ہی ہم اس کو ایک دم ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے بلکہ کم سے کم یہ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ سننے والا ہے کیونکہ اللہ نے کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اب کیسے سنتا ہے کیا ہے کیا ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اور خود امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب باندھا کیا باب وکان اللہ سمیعا بصیرا یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب باندھا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے گویا کہ اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ سمیع اور بصیر کے معنی جاننا ہے نا کہ سننا اور دیکھنا کیونکہ اگر کوئی صرف علیم ہے جاننے والا ہے اور وہ سننے والا نہیں دیکھنے والا نہیں تو گویا کہ وہ اندھے کی طرح ہوگا اندھا بھی جانتا ہے کہ آسمان ہے اور آسمان کو وہ دیکھا بھی نہیں اسی طرح ایک بوڑھا آدمی ہے جو نہیں سن سکتا وہ بھی جو ہے یہ تو جانتا ہے لوگ بات کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سن سکتا نعوذ باللہ یہ اللہ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے اسی طرح اگر اللہ تبارک وطالعہ ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ جاننے والا ہے تو وہ سنے بغیر دیکھے بغیر کیسے جان سکتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے تو اس میں اور بھی تائید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا بھی ہے گویا کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اہل سننہ والجماعہ کا یہی موقف ہے یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سکتا تو یہ غلط عقیدہ ہوا تو سب سے پہلا جو نکتہ ہمیں حاصل ہوتا ہے سمیع سے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے لوگ عام طور پر سنتے ہیں اس طرح سنتا ہے ایسا ہم ہرگز ہرگز نہیں کہیں گے ہماری طرح وہ سنتا ہے یا لوگوں کی طرح وہ سنتا ہے نہیں نہ ہی وہ لوگوں کی طرح سنتا ہے اور نہ ہی وہ لوگوں کی طرح دیکھتا ہے اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُتْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِعًا کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا تو اس کو ہم نے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا تو کیا انسان دیکھنے والا اور سننے والا ہے تو اللہ کے برابر ہے کہ اللہ تعالی بھی دیکھنے والا ہے سننے والا ہے تو انسان اور اللہ دونوں ایک ہو گئے نہیں ایسی بات نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سننے میں اور ہمارے سننے میں فرق ہے کیوں اللہ نے کہا اس کی طرح کوئی چیز نہیں وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے تو وہ سنتا ہے لیکن ہماری طرح سنتا ہے نہیں ہم نہیں کہیں گے ایسا بلکہ اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے نہ انسان نہ کوئی چیز تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سماعت الگ ہے اور ہماری سماعت الگ ہے اور ویسے بھی وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو سننے والا ہے کیا ہم ہر چیز کو سن سکتے ہیں نہیں ہم دقیق چیزوں کو سننے سکتے جو مخفی چیزیں ہیں ان کو سننے سکتے جو راز کی چیزیں ہیں ان کو ہم سننے سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی راست کی چیزوں کو بھی سن سکتا ہے مخفی چیزوں کو بھی سن سکتا ہے دقیق چیزوں کو بھی سن سکتا ہے جیسا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی لڑائی کر رہی تھی پوچھ رہی تھی اس طرح اس طرح مسئلہ ہے اور میں گھر کے کنارے میں تھی میں نے سن پائی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کیا جو ہے اس کا مسئلہ ہے لیکن اللہ تبارک وطہ نے فوراً اسی وقت آیت نازل کیا کہ قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجیہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر تو عائشہ رضی اللہ عنہ گھر ہی میں کھڑی ہیں کنارے میں ہیں نہیں سن سکیں اور اللہ تبارک وطالعہ آسمان سے آیت نازل کر دیا تو اللہ تبارک وطالعہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بھی سننے والا ہے ہم اس کی طرح نہیں سن سکتے تو ہمارے سننے میں اور اس کے سننے میں فرق ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو موسیٰ اشعاری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم کیا کرتے تھے وہ راستہ جو تھا نشیب و فراز کا تھا جب بھی ہم فراز پر آتے تو ہم اللہ اکبر اس طرح زور سے تکبیر کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یعنی آواز تھوڑا دھیمے رکھو کیوں اس طرح بلند آواز سے کہہ رہے ہو جس کو تم پکار رہے ہو وہ بوڑھا نہیں ہے اور نہ ہی غائب ہے بلکہ وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور قریب ہے ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں گویا کہ اس میں اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی سننے سے قاسر ہے یا وہ دیکھنے سے قاسر ہے اس بات کی نفی کی گئی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کے سننے میں اور اللہ تبارک و تعالی کے سننے میں فرق ہے جیسا کہ ابو القاسم الاسبہانی فرماتے ہیں کہ انسان جو پیدا کیا گیا جب چھوٹا ہوتا ہے انسان تو وہ سن نہیں سکتا اب جیسے ہی انسان بچہ پیدا ہوا وہ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا اور اگر جب وہ آئیستہ آئیستہ سننے کے لائق ہوتا ہے تو دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کا وہ فرق نہیں کر باتا کیا ہے یہ بول رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں ان کی آواز یہ ہے تو اس آواز کا کیا مطلب ہے یہ فرق نہیں کر پاتا اور تیسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں لیکن تیسرے مرحلے میں وہ یہ نہیں جان پاتا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یا خراب بات ہے یہ نہیں جان پاتا اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ بھی آتا ہے انسان کی حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جو سنتا ہے وہ ایک ایک مسافت ہے وہاں تک وہ سن سکتا ہے آواز اگر اس کو قریب سے آئے تو سن سکتا ہے اگر زیادہ دور سے آواز آئے تو سن سکتا ہے وہ نہیں سن سکتا تو انسان ہر لحاظ سے آجز ہے ہر لحاظ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سننے کے مطابق نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہ آجز نہیں ہے بلکہ وہ ان تمام چیزوں سے عالی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے ان کے الفاظ کو سننے والا ہے حالانکہ ان کی زبانیں مختلف ہیں ان کے انداز مختلف ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے بلکہ اگر کوئی آدمی زبان پر لائے بھی نہیں اگر دل ہی میں وہ سوچ رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی سننے والا ہے اگر کوئی آدمی توتلا ہے اپنی زبان سے صحیح انداز میں جو پوچھنا چاہ رہا ہے وہ نہیں نکال سکتا پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کی مراد کو جان لیتا ہے اور اس کو جو چاہیے اس کو عطا کر دیتا ہے تو اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں فرق ہے اور آخری بات کیا کہ ہم جو سنتے ہیں ہماری زندگی جب تک رہتی ہے تبی تک ہم سنتے ہیں انتقال ہو جائیں اگر ہم مر جائیں تو ہمارا سننہ بند اللہ تبارک و تعالی پہلے بھی سنتا رہا ہے اب بھی سن رہا ہے اور آئندہ بھی سنتا رہے گا اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا قیامت کی دن اللہ کہے گا تمام لوگ جب فنا ہو جائیں گے تب کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ اور جواب اپنے ہی دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ تو اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سننہ اور اللہ تبارک و تعالی کا سننہ دونوں ایک ہی ہے تو یہ انسان کی بےوقوفی ہے اللہ تبارک و تعالی کا سننہ الگ ہے اور ہمارا سننہ الگ ہے ہم عاجز ہیں ہمارے اس میں کمزوری ہے ضعف ہے وہ عالی ہے اور کمال والا ہے تو دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے سننے میں اور اللہ کے سننے میں فرق ہے تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرقین جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی راز کی باتوں کو نہیں جانتا مخفی باتوں کو نہیں سنتا نہیں سن سکتا راز کی باتوں کو جو ہلکی ہلکے انداز میں بولی جاتی ہیں ان کو وہ نہیں سن سکتا تو یہ بات ان کی غلط ہے کیوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا دو آدمی بیت اللہ کے پاس جمع ہوئے دونوں موٹے تازے تھے اور دونوں آپس میں بات کر رہے تھے موٹے تازے تو تھے لیکن عقل کے لحاظ سے کچھے تھے دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے تو ایک نے کہا ہاں ہم جو زور سے بات کرتے ہیں ان کو سنتا ہے اور جو ہم ہلکے انداز میں بات کرتے ہیں ان کو نہیں سن سکتا تو دوسرے نے کہا کہ جب اللہ تعالی بلند آواز کو سن سکتا ہے تو ہلکے آواز کو سننے میں کیا فرق ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا کہ وما کنتم تستطیرون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولیکن ذننتم ان اللہ لا يعلم کثیرم مما تعملون یک اور جگہ اللہ نے کہا ام یحسبون انہ لا نسمع سرہم ونجواہم بلا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مخفی چیزوں کو راز کی چیزوں کو ہم نہیں جان سکتے کیوں نہیں تو معلوم کیا ہوا اگر آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو مخفی چیزیں ہیں ان کو نہیں سن سکتا تو یہ غلط بات ہے اور یہ مشرقین کا جو یہ عقیدہ تھا یا وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مخفی چیزوں کو حلکی بولی جانی والی چیزوں کو نہیں سنتا تو یہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رت کیا ہے چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اپنے اس نام کے ساتھ سمیع کے ساتھ دوسرے ناموں کو بھی لایا ہے ملا ملا کر اللہ نے کہا سمیع علیم سمیع بصیر سمیع قریب یعنی یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حاطہ کیے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو جانتا ہے اس کی سمانت ہر چیز کو شامل ہے اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے ایک تنبیح اس آدمی کے لئے بھی ہے کہ آدمی سوچے آدمی سمجھے کہ میں جو بھی بول رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے میں میرے موہ سے جو بھی باتیں نکل رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے اور اس کا بدلہ دے گا اگر اچھا ہے تو اچھا بدلہ دے گا خراب ہے تو خراب بدلہ دے گا لہٰذا میں اچھا ہی کروں یہ کوشش کرنا انسان تو ہر آدمی کے لئے ایک تنبیح ہے اگر آدمی یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے تو اس کی بری چیزیں بھی اچھائی میں بدل جائیں گی اور اگر وہ بھول جائے گا کرنے لگے گا خراب چیزیں ہی کرنے لگے گا تو معلوم کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی جو دوسری چیزوں کو لایا ہے وہ یہ بتانے کے لئے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیح ہے سننے والا ہے تو وہ دعا قبول کرنے والا ہے اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اس کی مانگ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا ہے اگر کوئی مصیبت ہے کسی کو اس مصیبت کو دور بھی کرنے والا ہے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی سے کچھ چیز مانگتا ہے یا پریشانی کو دور کرنے کے لئے کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس پریشانی کو دور کرتا ہے اس کی تعاق کو قبول کرتا ہے انبیاء علیہ السلام کی اگر ہم زندگیوں پر غور کریں گے تو اکثر انبیاء دعا کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول کرتا تھا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ عُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي کہ اگر آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کو سنتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعوہ بنا رہے تھے تو انہوں نے دعا کیا تھا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کیا اسی طرح مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اللہ نے کہا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ انہوں نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ میری طرف سے قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے بتایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اسی طرح زکریہ علیہ السلام دعا کیے تھے انہوں نے کہا تھا اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو بھی قبول کیا تھا اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی دعا کیے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو قبول کیا تھا کیا کہا اللہ نے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی طرح اگر کبھی شیطان وسوسے ڈالے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کرنے کو کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ معلوم کیا ہوا انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو قبول کیا تھا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہیں موسیقی